پاکستان ایک طرف دوستی کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمیں سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ پاکستان ہندوستانیوں کو نجانے کتنے اور درد دینے کی تیاری کر رہا ہے برسوں سے وہ آتنکواد کو پناہ دیتا رہا ہے برسوں سے وہ بھارت پر ہر بڑے حملے کی سازش کا گواہ رہا ہے سالوں سے اس کی حکومت بھارت کے خلاف زہر اگلنے والوں پر آنکھ موندے بیٹھی ہے آج بھی اس سلسلہ جاری ہے پاکستان ایک ساتھ آج کئی بار بے نکاب ہوا ایک طرف امریکہ میں قید آتنکوادی ڈیویڈ کولمن ہیڈلی بھارتی ایجنسیوں کے سامنے گواہی میں پاکستانیوں کے کارنامے گنا رہا تھا تو دوسری اور امریکہ کے ایک بہت بڑے اخبار کی ایک پتکار ثبوت دے رہی تھی کہ کس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی دنیا کے سب سے خونخار آتنکوادی ابو بکر البغدادی کو سرکشن دی رہی ہے اس کی مدد کر رہی ہے اسے دوسرے ملکوں تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی مدد دی رہی ہے دیکھئے اس پلیجر پرسکار کو جیتے والی پتکار کی رپورٹ اس پر آدھارت ہماری یہ جانکاری بغدادی سے یاری ہندوستان سے گدداری وہ انسان جس کے مرنے کی افواہ ہر دوسرے مہینے اڑتی ہے کبھی سیریا کے آسمان پر کھومتا امریکی ڈرون اسے مسائل کے نملے میں مار دیتا ہے تو کبھی اس کے کافیلے پر ویمانوں سے بم برتائے جاتے ہیں ہر بار وہ مرتا ہے لیکن ہر بار زندہ پایا جاتا ہے کیا اس کا بھی کوئی آقا ہے جو اسے ہر آفت سے بچا لیتا ہے جی ہاں ابو بکر البغدادی یعنی دنیا کے سب سے خونخار آتنگوادی سنگٹھن کا چیف اس کا ریموٹ کنٹرول آخر کس کے پاس ہے امریکہ کے نیوارک ٹائمز اگبار کا دعوہ ہے کہ بغدادی کا آقا بھی پاکستان ہو سکتا ہے جی ہاں یعنی کبھی امریکہ کبھی فرانس کبھی بھارت کبھی ملیشیا پر آتنگ کا جو کالا سایا من راتا رہتا ہے کیا وہ بھی نواز شریف کی گود میں ہی پل رہا ہے امریکی اگبار کے مطابق پاکستان کی خوفی ایجنسی یعنی آئی ایس آئی پوری دنیا میں جہاد کی منیجر ہے بغدادی پوری دنیا میں آتنگ کا پریائے بن چکا ہے اور بغدادی کو یوں ہی آتنگ کا چلتا پھرتا پریت نہیں کہا جاتا ہے وہ پچھلے پانچ سالوں میں دہشت کا دوسرا نام بن چکا ہے اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بغدادی کو یہ نئے نئے اوتار دے کون رہا ہے آخر کون ہے جس کے اشارے پر بغدادی ناچ رہا ہے یا اتنا دم بھر رہا ہے امریکی اخبار کا دعوہ ہے کہ اس کے پیچھے نواز شریف کی ناپا خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا ہاتھ ہے در نیوک ٹائمز کا دعوہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاد کی منیجر یہی بدنام ایجنسی ہے آئی ایس آئی یعنی انٹر سرویسز انٹیلیجنس جس کا مخیہ جنرل ریاض اکتر ہے جنرل ریاض اکتر سیدھے رپورٹ کرتے ہیں پدھان منتری نواز شریف کو اکبار کا بھی کہنا ہے کہ سب سے خطرناک خبر دراصل آئی ایس آئی کی بگدادی سے یاری ہے نیوک ٹائمز کی نورٹ افریقہ کی سمواداتا کارلوٹا گول کا یہ کہنا ہے گول کہتی ہے کہ جن بھی ملکوں میں پاکستان نے دخل دیا ہے وہاں بگدادی کی آئی ایس آئی ایس کا راستہ صاف ہوا ہے تو کیا بگدادی شریف کے اشارے پر ناشتہ ہے پاکستان کی خوفیہ سرویس ایک عرصے سے انتراشتری مجاہدینوں کی مینجر بنی ہوئی ہے ان میں سے کئی سننی جہادی گھٹ ہیں چرچہ تو یہ بھی ہے کہ وہ بگدادی کے اسلامی سٹیٹ کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے اسلامی سٹیٹ کی مدد میں بھی پاکستان کا کچھ حد تک ہاتھ ہے کیونکہ اس میں وہ جو شیعہ لوگ جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاپت وہ لگا ہوا ہے اور سننی جو اسلامیسٹ ہیں ان کو انکریج کر رہا ہے یہ سارے دنیا کے دیشوں کو ابھی پتا چل رہا ہے نیوک ٹائمز میں چپی ریپورٹ میں نماز شریف کے آئی ایس آئی اور بگدادی کی آئی ایس آئی ایس کے رشتوں کے کئی ثبوت دے گئے ہیں پہلا ثبوت پاکستان نے دوہزار چودہ میں نوٹ وزیرستان میں جہادیوں کے خلاف بڑا احیان چھڑا تھا مگر احیان سے این پہلے بڑی صفائی سے سیکڑو ویدیشی لڑاکوں کو سیریا بھیجوادنے کا پرابند بھی کر دیا گیا تھا پاکستان کے اس قبیلہ آئی علاقے سے سیکڑو ویدیشی لڑاکوں کو رات و رات سیریا میں راشترپتی بشر الاسد کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا وہاں رہنے والے ستھانیے پاکستانی ہی بتاتے ہیں کہ یہ لڑاکیں سب سے پہلے کوئیجہ بھیجے گئے اور وہاں سے انہوں نے کتر کے لیے فلائٹ لی کتر میں ان کے لیے نئے پاسپورٹ تیار کروا کے رکھے گئے تھے اور انہی پاسپورٹ پر وہ سیدھے ترکی چلے گئے اور وہاں سے سیریا میں بھوز کر بگدادی کی فورس پر شامل ہو گئے جو فلائٹ سے نہیں جا پائے انہیں اس روٹ سے پاکستان سے پہلے ایران پھر ایراک ہو جائے گیا جو پاکستانی سمگلر استعمال کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس پورے پرابند کے پیچھے پاسپورٹ بنانے کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہی نیٹورک تھا آئی ایس آئی نے سیدھے بگدادی کو مدد ہو جائی یہ لڑاکے آخر تھے کون کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سنی جہادی تھے اور ان میں سے تین سو لڑاکے تو پاکستان کے تھے دراصل یہ وہ لڑاکے تھے جو پاکستان کے قبیلائی علاقوں میں خون خرابہ کرتے تھے دہشتگردی پھیلانے کا کام کیا کرتے تھے جب ان کی ضرورت پاکستان میں نہیں رہ گئی تو انہیں بگدادی کے پاس بھیجوانے کا پربند پاکستان نے کر دیا اور اس میں قطر کی مدد بھی لی گئی دوسرا ثبوت نیوارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کے ایک بڑے نیتا نے نام کا خلاصہ نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے لیے جہادی گھٹوں کو اپنی خوفے ایجنسی آئی ایس آئی کی مدد دینا نئی بات نہیں ہے چاہے بگدادی ہو یا پھر کوئی اور پاکستان میں تیس سالوں سے بھی زیادہ وقت سے یہ سب ہو رہا ہے 1990 میں میں نے یوہ چینی اوڈھور مسلم کے ساتھ چین کے اشانت اترپشمی علاقے میں ایک بس میں سفر کیا تھا اس چینی مسلم کو پاکستان کے ایک مدرسے میں مہینوں لمبی ٹریننگ ملی تھی اسے جنگ کا سواد لینے کے لیے افغانستان بھی بھیجا گیا تھا وہ لوگ گھر لوٹ رہے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس نئے پاکستانی پاسپورٹ بھی تھے پاکستان نے جہاد میں شامل ہونے کا انام دیا تھا انہیں پاکستانی ناغرک بنا دیا گیا تھا تیسرا ثبوت پاکستان میں الکایدہ چیف حسامہ بن لادین کے پائے جانے اور مارے جانے کے بعد بگدادی کے آئی ایس آئی ایس سے یہ ناپاک یاری کئی قدم آگے بڑھ گئی نیوک ٹائمز کی سماداتہ کے مطابق لادین کے مارے جانے کے بعد اس نے کشمیر میں ایک گوریلا لڑاکے کا انٹرویو کیا جیہا تنکوادی پندرہ سالوں سے پاکستانی فوج کی تنخواہ پا رہا تھا وہ کشمیر، افغانستان، بوسنیا اور چچنیا میں جا کر وہاں جہاد کے نام پر لڑتک چکا تھا پاکستان is a producer of terrorists پاکستان جو ہے الکایدہ کو اور طالیبان جو افغانستان میں جو ایکٹیوٹیز یہ ہیں وہاں پر سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد اور بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو اٹیک ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے بغدادی سے ناپاک یاری کا چوتھا ثبوت حالات یہ ہیں کہ الکایدہ کے لیے کام کرنے والے آتنگوادی یا پھر حقانی نیٹورک کے لیے مرنے مارنے پر اتارو جہادی ان سب کو بغدادی کے نیٹورک کی اور دھکیلنے کی کوشش پاکستان ہی کرتا رہا ہے نیوارک ٹائمز کی سمدھا تک مطابق اس نے دوہزار بارہ میں ایسے کئی ماملے دیکھے تھے جس میں پاکستان کے حقانی مدرسوں میں پڑھ کر نکلنے والے نوجوان مالدار ہو کر کس طرح افغانستان کے اپنے گاؤں میں لوٹتے تھے ان کے پاس افراد کا کیش ہوتا تھا اور وہ لوٹتے ہی جہادیوں کی بھرتی شروع کر دیتے تھے اور جب ان مدرسوں کا دورہ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہاں تو تالیبانیوں کو پالا پوس ہا جا رہا تھا ان مدرسوں میں تالیبان کے خلاف ایک لفظ بولنا گناہ تھا یہ تو سیاسی سچ ہے ایک نہ ایک دن تو تالیبان کو یہاں قابض ہونا ہی ہے اس لیے ہم تالیبان کی تعلیم پڑھاتے ہیں زیادہ تر افغانی لوگ اب بھی تالیبان کا سمرسن کرتے ہیں چاہے تالیبان ہو یا پھر بغدادی دونوں کا مقصد ایک ہی دکھائی پڑتا ہے اسلامی خلیفہ شاہی کو پوری دنیا پر قابض کرنا اور اس کے لیے دونوں ہی دہشتگردی کا راستہ استعمال کرتے ہیں اس کو اپنی طاقت بناتے ہیں دونوں ہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شریعہ قانون کو سختی سے لاغو کر دیا جائے اور ان کے اس ناپاک مقصد کو سبھی جانتے ہیں اب ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان ان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان افغانستان کو اپنا آگن سمجھتا ہے وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ افغانستان بھارت کے قریب نہ جا سکے اور افغانستان کو سنی جہادی کیامپ میں گھسیٹنے کے لیے وہ رہ رہ کر تالیبان کا استعمال کرتا ہے اس لیے جو اس کے ایجنڈے کا پالن کرتے ہیں وہ سرکشت رہتے ہیں ورنہ ان کی خیر نہیں الگایدہ ہی نہیں دوسرے ودیشی جہادی کٹو پر بھی یہی فارمولا نہ ہو ہوتا ہے یہ جو ساری جانکاری آپ ابھی دیکھ رہے تھے یہ دینے والی کرلوٹا گول ہیں ایک مہلا پترکار ہیں نیو یورک ٹائمز کی وہ نورٹ آفریقہ کورسپونڈنٹ ہے وہ علاقہ آفریقہ کا جو آتنک واد کو جھیل رہا ہے اس وقت اور انہی کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر جب جہادیوں کے بارے میں پتا چلائے جا رہا ہے تو سیدھی جو جانکاری آ رہی ہے وہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کتنی اور کرنی میں ایک بڑی کھائی ہے اور اسی کھائی میں کبھی پلتے ہیں تالیبانی کبھی آتنک وادی حقانی نیٹورک کبھی الکایدہ تو کبھی ابو بکر البغدادی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کئی دیشوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ بے بس ہیں یہ ایجنسی اپنے ہزاروں ایجنس کے ذریعے ان ملکوں میں سیندھ مار رہی ہے آئی ایس آئی ایس کے بغدادی کے لیے آئی ایس آئی پاکستان کے آئی ایس آئی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہ چیتاونی بھی ری جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ بغدادی سے یاری اور ہندوستان سے گھداری دراصل پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا گہرہ ایجنڈا ہے نیوک ٹائمز کے مطابق آئی ایس آئی کی چھاپ ہر اس دیش میں دیکھی جا رہی ہے جہاں بغدادی کے آتنگوادی کوہرام مچاتے ہیں یہاں تک کہ افغانستان میں چلنے والے مدرسوں پر بھی آئی ایس آئی نے اپنا جال پھیلا لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں چل رہے مدرسوں میں پشتونوں کے دماغ میں زہر گھولا جاتا ہے کوشش یہ رہتی ہے کہ ان پشتون نوجوانوں کے ذریعے ہی وہاں تالیبان کی طاقت پڑھائی جائے اس کا اثر کتنا گہرا ہے یہ افغانستان کے بیبس راشترپتی کے لفظوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے اگر اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان اور تالیبان کے بیچ شانتی وارتہ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو افغانستان دوہزار سولہ میں نشت ہو جائے گا افغانستان بڑی مشکلوں سے کھڑا رہ پا رہا ہے ہم آخر تالیبان کے کتنے حملے چھیل سکیں گے بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تالیبان سے ناپاک رشتوں سے افغانستانی راشترپتی آج ہی آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہے جو افغانستان میں تالیبان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ پاکستان ہی ہے جو بغدادی کے آتنکوادیوں کو ایراک اور سیریا سے باہر نکل کر دوسرے ایشیای ملکوں کی اور جانے کی پیرنہ دے رہا ہے پرائیم منسٹر ان کے بار بار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم آتنکوادیوں سے ہمارا ملک خود سفر کر رہا ہے پر کون سفر کر رہے ہیں کون کر رہا ہے یہ سب اس معاملے میں پورا آرمی کا رول ہے جو ان کی آئی ایس آئے انٹر سروریسز انٹیلیجنس ہیں ان کا پورا رول ہے وہ ان کی پرائیم منسٹر کی اور سیویل گورنمنٹ کی ان ایجنسیوں کے اوپر بلکل نہیں چلتی ہے نیوک ٹائمز کی پتگار حیرت بھی جتاتی ہیں کہ آخر دنیا پاکستان کی دو موہا حرکت پر خاموش کیوں رہتی ہے آخر کیوں بغدادی یا تالیبان یا مجاہدین گھٹوں کے اس مددگار کو گھیرہ نہیں جاتا آخر کیوں اس کی خوفی ایجنسی کی بھومگیا کی پرتال نہیں کی جاتی بلکہ یہاں تو پاکستان خود ہی آتنگوات کا پیڑیت بن کر رونا رو کر ہر لانچن اور کالک سے بار بار بچ جاتا ہے پتگار کے شبزوں میں شاید آپ کو اب بھی یہ جان کر حیرت ہو کہ پورے دکشن ایشیا علاقے میں ہنسک جہاد خلے آم پاکستان میں پل رہا ہے چاہے وہ حکانی نیٹوک کا مکیا سراج الدین حکانی ہو جو بعد میں تالیبان میں شامل ہو گیا اور جسے راولپنڈی میں خلے آم گھومتا دیکھا گیا تھا یا پھر تالیبان کا نیا نیتا ملہ اختر محمد منصور ہو جو پاکستان کے شہر کویٹا میں خلے آم اپنے فوجی بیٹھ کے کرتا ہے یا پھر الکایدہ کا ہیڈ آئیمن الجواہری ہو جو پاکستان کے بلوچستان میں اپنا بیس بنا رہا ہے کیا کوئی سن رہا ہے کیا نواز شریف صاحب سن رہے ہیں کیا ان کا ملک ان کی خوبے ایجنسی بغدادی کا ساتھ دے کر ہندوستان سے گتاری کرنا بند کریں گے بیورو ریپورٹ آئیبین سیون